وائیس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آئیشہ تنظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک یو ایس نیوز ریپ پاکستانی وزیراعظم نے افغانستان پیس پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے اس ہفتے قطر کا دورہ کیا عالی اہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کی جبکہ قطر میں امریکی حمایت سے طالبان کے لیے دفتر کھولنے کی کوششیں جاری ہیں سلالہ چیک پوز پر حملے کے بعد پاک افغان سرعت پر کوارڈنیشن کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان نیٹو اور افغان فورسز کے نمائندوں کی ترخم میں ملاقات ہوئی نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل جیمز میریس اس ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن پنٹاگان اور سٹیٹ دپارٹمنٹ نے اس خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا جون سٹرائک کا سلسلہ اس ہفتے بھی جاری رہا دو حملوں میں القاعدہ سے منسلک بدر منصور کی ہلاکت کی پاکستانی طالبان نے تصدیق کر دی اور افغان طالبان کو آئی ایس آئی کی مدد پر بی بی سی کی ریپورٹ کے جواب میں وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل جون ایلن نے کہا جبکہ ایک امریکی کانگرسمن نے اسامہ بن لادن کو دھوننے میں بدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکی شہریت دینے کے لیے امریکی ہاؤس میں بل متعارف کروا دیا ہے بوائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں کانگرسمن ڈینہ رو را باکر نے کہا کہ اگر پاکستان نے ڈاکٹر آفریدی کو رہان نہ کیا تو نتائج بھگت نہیں ہوں گے اور کانگرسمن رو را باکر نے ہی اس ہفتے ہاؤس کی فورن افیرز کمیٹی کے سامنے بلوچستان میں انسانی حقوق کی اقلاف ورزیوں پر ایک ہیرنگ رکھی امریکی محکمہ خارجہ نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی جبکہ پاکستان نے شدید مضمت کرتے ہوئے اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے شکاگو میں ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور راجہ خان نے القاعدہ کو مالی امداد بھیجنے کے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اور پاکستان پر آئی ایم ایف کی تازہ ترین رپورٹ کہتی ہے کہ قدرتیہ خاطر حکومتی ناہلی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کی حالت خراب ہے اور اس ہفتے کی ایک اہم خبر یہ کہ نیو یورک میں یو ایس اپیلز کورٹ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی اپیل کی سماعت ہوئی فیصلہ بعد میں آئے گا یہ تھے پاک امریکہ تعلقات اس ہفتے